اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اطیار اطیارت شرک شگن لینا شرک ہے آج مسلمان شگن لیتا کے نہیں شادی کے لیے نکاح کے لیے بیٹھیں گے تو بولتے ہیں اقرب ہے کہ ذرا دیکھو کیلنڈر مگایا جاتا آپ یہ اس میں دیکھتے ہیں چاند کہاں ہیں تو چاند کے حصاب سے ان کی لائف چینج ہونے والی ہے اور بلیہ آگے سے گئی کام نہیں ہوتا چلو واپس گھر کو دودھ گیرہ بہت ڈینجر بات ہوگی دودھ گیرہ آنے آشوب ہونے والا کچھ تو ہوگی گھر پہ اگر کوا بولے رات میں کتے بھوکے روئے کوئی تو مرتا دیکھتا ہوگی کتا رویا تو کیا بولتے ہیں کوئی مرنے والا دیکھ رہا ہے ایسی کئی باتیں ہیں اگر اگر بولے کسی کا نمبر لگنے والا آگے ہیں تو ایسی کئی باتیں ہیں مسلمان آج اس طرح سے بچ شگن لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھئے توتے والے کے پاس بیٹھتے کے نہیں بیٹھتے ہیں جرہا ہاتھ میں دیکھو میرے کیا ہے اس کو خود کے ہاتھ میں کیا ہے معلوم نہیں ہے پولیس آنے والی پکڑنے کو اس کو اور آج جا کے بیوی خرچہ مانگنے والی کچھ دینے کے لیے ہے نہیں تو دوسروں کے ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے کیا ہے یہ شرک نہیں ہے آج کتنے مسلمان کرتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو نیوز پیپر میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا ہونے والا ہے بارہ ٹیم ہیں نا پورے دنیا بھر میں سارے لوگوں کو بارہ ٹیم میں باٹے لوگوں لے اور اس کے حساب سے آج آپ کیا مہمان آئیں گے آج آپ کی تقدیر بچ چمکنے والی ہے آج آپ کا دوست ملے گا آج آپ کی لاتری لگے گی آج کچھ تو اچھا ہوں گا کچھ تو اچھا تو روزہ نہ ہوتا کم سے کم کھانے کو تو ملا کچھ تو اچھا ہمیشہ ہوتا آدمی متاظر ہوتا ہے کچھ تو ہو تو دھاں آدھے کو برابر ہوا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جو شگون لیتے ہیں بچ شگون ہی لینا اور اس سے اپنے کام روک لینا کہ اگر دودھ گر جائے تو کچھ برا ہونے والا ہے اس لئے باہر مت جاؤ کوئی جاتے جاتے پیچھے سے چھینکے تو کام بگڑنے والا ہے بلی راستہ کرے تو کام بگڑنے والا ہے یہ کیا ہے یہ سب بچ شگونی ہے اس کو تیارہ کہتے ہیں عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اتیارت شرک ایسا شگون لینا کیا ہے شرک ہے اس کو امام ابودعوت ترمیدی بن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں من رددت تیارت عن حاجتی ہی فقد اشرک جس کو کسی شگون کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کوئی کام کرنے سے رک گیا یہ شگون ہو گیا بھائے اپنا رک جاؤ مت کرو نکاہ مت کرو محرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اگر کسی شگون کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کام روک لے تو اس نے کیا کیا شرک کیا آج کتنے لوگ کرتے ہیں ایسا کیا بولنے کا ان کو نہیں کیا تم نے شرک آپ نے خود فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا اور ایسا ہی حدیث ہے موسیقی